اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹ آج ہم یونٹ نمبر فور میں یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم سائنس سے ریلیٹیڈ سٹوری بکس کو اپنی کلاسٹروم میں کیسے لہ سکتے ہیں اور سائنس کے کانسٹ بچوں کو کتنے انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھا سکتے ہیں سائنس کے جو ہمارے پرس تھیمز آتے ہیں ان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیم بچوں کی کہانیوں میں آتا ہے جس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے جس کا نام ہے انترپو موفیزم انترپو موفیزم کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایکشولی آنیمل کریکٹر ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں ایسے دکھاتے ہیں جیسے کہ وہ انسانوں کی طرح سارے کام کاش کر رہے ہیں ان کی فیلنگ انسانوں کی طرح ہے اور وہ باتیں انسانوں کی طرح کر رہے ہیں وہ چل پھر انسانوں کی طرح رہے ہیں اور وہ کپڑے بھی انسانوں کی طرح پہنتے ہیں اور ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں انسان رہتے ہیں سو آپ نے نہ صرف یہ کریکٹرز جو ہیں کتابوں میں دیکھے ہوں گے فیبلز میں دیکھے ہوں گی بلکہ آپ نے یہ کریکٹر کاٹنوز میں بھی دیکھے ہوں گے اور کہ ان کے گھار میں ان کی ٹیبلز بھی ہیں کرسیاں بھی ہیں کچن بھی ہے بیڈ بھی ہے جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آئنیملز ایسے نہیں رہتے لیکن بچوں کو دیفنیٹلی انٹرڈیوز کرانے کے لیے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرم ہے جس میں ہم بچوں کو مورر ویلیوز بھی انٹرڈیوز کرواتے ہیں جب ہم ایسی کہانی جوز کر رہے ہیں اور ہمارا انٹینشن یہ ہوا ہے کہ ہم ایکچولی سائنس کا کونسپٹ اس کہانی کے ثروب بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہیں سکھانا یا بتانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی کہانی کو ذرا غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کہانی کا رائٹنگ اسٹائل کیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کہانی کے اندر جو کریکٹر دکھایا گیا ہے جو کہ ایک جانور ہے لیکن وہ انسان کی فارم میں ہے وہ کریکٹر ہمیں کنوے کیا کر رہا ہے اور کس قسم کی ماسیجز جو ہیں کنوے ہو رہے ہیں کس میں ہوتی ہیں فیکشل کانٹینٹ میں ہوتی ہیں جو فیکٹس ہیں جو ایکشل انفرمیشن ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہیں یہ بہت ہی ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈیفنیٹلی ایمپتھی ڈیویلپ کرنے کے لیے اور انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ان جانوروں کے کریکٹرز کو ایسے بنا دیتے ہیں کہ ان کی سپیچ ان کی کریکٹرز اور ان کی جو موٹیویشن ہے وہ ایسے لگتی ہیں جیسے بچوں کے اپنی سپیچ ہے ان کے اپنے کریکٹرز ہیں ان کی اپنی نیجر اور انٹرسٹ ہیں لیکن ایڈوکیٹر جب یہ کہانیوں کو چوز کرتا ہے تو اس کے سامنے ایمپورٹن چیزیں کیا ہوتی ہیں کیا یہ جو کریکٹر ہے اس کہانی کے اندر جو ایک آنیمل کریکٹر ہے کہیں وہ فیکٹس کو آؤٹویٹ تو نہیں کر گیا اور ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جو ایکچول اس کریکٹر سے ریلیٹڈ فیکٹس ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں یا اس کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے دوسرا جو اس طریقے سے اس کریکٹر کو پیش کیا گیا ہے کیا وہ طریقہ بہت ہی زیادہ انریالیسٹک اور فیکٹیشیس تو نہیں ہے جس میں کہ آپ ایکچولی اس کریکٹر کو جو آپ اس آنیمل کو یا اس برڈ کو یا انسٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سمجھی نہ سکیں اور اس کے مطلق کوئی بھی انفرمیشن اس کے اندر موجود ہی نہ ہو اس قسم کی کیس میں جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو خراب ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے سائنٹیفک کانسپ بچوں کی جو کانسپ ڈیویلپمنٹ ہے اس کریکٹر کے بارے میں یا اس چیز اور آبجک کے بارے میں آنیمل کے بارے میں وہ ڈیفنیٹلی اس کی مس ریپریزنٹیشن ہوتی ہی ہوتی ہے اب ٹیچر اس کو کیسے روک سکتا ہے اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی ایک ایسی بک پک کریں اور اس کے بعد تو بک بچوں کو پڑھ کے سنائیں اور بچوں کی جو مس کنسپشنز ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں اس کریکٹر کو لے کے آپ اسے ون بائی ون کلیر کریں that is a good way another good way یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کتابیں ریپریزنٹ کی جا رہی ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے آخر نے خود یہ کام کیا ہو کہ اس نے بچوں کے سامنے questions رکھے ہو تو آپ ایسی کتابیں بھی find out کر سکتے ہیں second important is جو ہم اس قسم کی کہانیوں کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آتی ہیں کہ کیا یہ تمام چیز ہیں جو nature ہے plants ہیں animals ہیں یہ تب تک ہمارے لیے important ہیں جب تک کہ یہ ویسے pretend کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں اگر ان کے اندر ویسی ہی emotions ہوں گے ویسی ہی interest ہوں گے جیسے ہمارے اندر ہیں تب تک ان کی value ہے otherwise ان کی value نہیں ہے اگر ایسی بھی کوئی misconception کہانی کے اندر موجود ہے تو teacher کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس misconception کو دور کرے اور یہ بتائے کہ وہ creatures جو ہم جیسے نہیں ہیں in reality in facts we need to be very careful towards them ہمیں اپنی feeling of care اور ہمارے لیے جو ان کا concern ہے وہ موجود ہونا چاہیے کیا criteria ہے ہمارے پاس کہانیوں کو selection کا ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو classroom میں بچے ہیں ان کی عمر کیا ہے ان کی cognitive abilities کیا ہے اس کے حساب سے ہم genres choose کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہانی کی length کتنی ہونی چاہیے کونسی کہانی ہم choose کریں کتنی لمبی ہو کتنی چھوٹی ہو کس قسم کی کہانی ہو اس کے اندر کس قسم کی scientific concept جو ہیں استعمال ہونے چاہیے جو بچوں کی cognitive abilities کے مطابق ہوں وہ کتنی realism ہونی چاہیے اس کے اندر اور جو اس کے اندر ڈرائنگز ہیں جو illustrations ہیں وہ کتنی factual بیس ہونی چاہیے آپ کی جو scientific jargonز اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں وہ کتنے مشکل ہونے چاہیے definitely آپ کی کلاس کے جو بچوں کی عمر ہے اس کے اوپر یہ تمام چیزیں depend کرتی ہیں اور اس کی variation موجود ہوگی ہمارے سامنے ایک اور important factor یہ آتا ہے کہ اگر کہانی کے اندر کوئی interesting concept موجود ہے اور وہ آپ concept museum میں لے جا کے دکھا سکتے ہیں زو میں لے جا کے دکھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہ کہانی جو ہے وہ کتاب سے نکل کے reality میں بچوں کے سامنے موجود ہو جاتی ہے اور وہ character کو بقاعدہ دیکھ سکتے ہیں آمنے سامنے اور real form میں دیکھ سکتے ہیں facts اور information کو judge کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس طریقے سے نہ صرف کہانیاں interesting ہو جاتی ہیں بلکہ وہ کبھی بھی نہیں بھولتی اب وہ اور different یادوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ plants کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو آپ plants کو اس class کے اندر بھی لے کے آ سکتے ہیں اسکول میں بھی لگا سکتے ہیں اس کا tour بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے بچوں کو پتا چلتا ہے کہ وہ کہانی جو وہ book کے اندر پڑھ رہے ہیں کیسی وہ ان کی زندگی میں connect ہوتی ہے اور وہ اپنے it given کو دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی